بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین امریکی سی آئی اے کا چیف ویلیم برنس پاکستان کے دورے پر آیا اور اس دورے پر آنے سے پہلے یہ اندوستان گیا تھا اب قطر کا وزیر خارجہ بھی تشریف لا رہا ہے اور ان دونوں کے آنے کا بڑا اہم مقصد ہے وہ اس پر بات کرتے ہیں اور پھر شاہ محمود قریشی نے القاعدہ سے پاک صاف افغانستان کے بارے میں بات کی اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ دس کھرب ڈالر کی مادنیات پر بیٹھا ہوا افغانستان جہاں کھربوں ڈالرز آئے اور گئے کیوں اقوام متحدہ کے لیے اب چھے سو ملین ڈالر کی امداد دیکھ رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس سب کا اور اگلی بات آپ سنیں کہ ہندوستان نے اعلان کیا کہ پہلے ہم افغان طالبان سے بات کریں گے اور اس کے بعد اپنا ایکشن کریں گے ملن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب آپ سے میں روزانہ یہ بات کرتا ہوں تو کتنی اخبارات اور میڈیا ہے ان کا اس وقت افغان طالبان کی مخالفت کر رہے ہیں پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں پاکستان کے چند یوچیوبرز کو فیس بک پر اور مختلف پلیٹ فارمز پر آپ یہ نیریٹیو آپ دیکھتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ دفاع پاکستان کی انہیں چھوڑ کر آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر کے اخبارات اس وقت جو خبریں لگا رہے ہیں جو باتیں کریں وہ کھین چتان کر انہیں زبردستی پاکستان سے جوڑ دیتے ہیں اور ہم لوگ اس کا ایک ایک پیس ادھیڑ کر پوسٹ ماٹم کر کے ان لوگوں کو ان کا جو بیانیاں ہیں اسے بے نقاب کرتے ہیں آپ یقین کریں اگر کل سے خبریں لگانی بند کرتے ہیں ہم لوگ اپنا یوٹیوب اور چینل سارے بند کرنے ہیں لیکن ہماری مجبوری بن چکی ہے کہ ان کا جو نیریٹیو ہے اس کے پاکستان کی دفاع میں پاکستان کے بالے میں جو غلط خبریں لگتی ہیں دنیا میں غلط حقائق ریجسٹر کرائے جا رہے ہیں ان کو درور موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اس کو چینج کر کے اصل خبر آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ انگلیش کا نیٹ ورک جلد شروع کرنے لگیں آپ لوگ اس پر ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ آواز جو ہے دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے انگلیش ضروری ہے اچھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو سی اے اے کا چیف ہے ویلیم برنس وہ ہے تو اس نے کیا بات چیز سامنے ابھی آئے گیا اس میں یہ دیکھیں ایک دفعہ پہلے بھی یہ آیا تھا پاکستان آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان نے کہا تھا absolutely not تو اس نے درخواست کی تھی اس وقت کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائیں ہمیں اڈے چاہیئیں اس وقت ان کا جو سر تھا اور ان کے کندے چوڑے تھے باڈی لینگویج یہی تھی کہ آپ نے ہمیں اڈے دینے ہی دینے لیکن جب وزیراعظم پاکستان نے ان کے کانوں کی کھڑکیاں کھولیں اور اب جو کچھ افغانستان میں اس کے بعد ہوا تو اب انہیں اپنی اوقات پر آنا پڑ گیا اب ملاقاتیں برابری کی سطح پر ہو رہی ہیں یہ تعریفیں کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی میں ان کی خدمت میں ایک چیز ابھی رکھتا ہوں کہ ہفتے میں سات وزرائے خارج آئے ہیں پاکستان نے چکر پر چکر لگائے جا رہے ہیں چکر پر چکر نیدلینڈ ہو گیا جرمنی ہو گیا برطانیہ ہو گیا امریکہ ہو گیا افغانستان قطر یہ سارے لوگ پاکستان کے در پر کیوں آ رہے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے سارے مسئلے میں کیا حاصل کیا یہ اب آپ کو وقت بتائے گا لیکن فیلال آپ دیکھ لیں کس طرح دوڑے لگیں ہیں اور امریکہ کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہی ہے الکایدہ ابھی گیارہ ستمبر کو جو ان کی دو دن ود برسی آ رہی ہے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور جو بائیڈن گیارہ ستمبر کو تین تقریب پر تین مختلف جگہ پہ جا رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے اپنی عوام کو یہی بتایا تھا کہ ہم اس نو گیارہ کا بدلہ لینے افغانستان جا رہے ہیں تو اب امریکی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے بدلہ لے لیا کس سے لیا آپ نے افغان عوام سے لیا ان کے مادنی زخائر سے لیا ان کے بچوں سے لیا آپ نے کس سے انتقام لیا کس سے ہمارا بدلہ لیا کہ بیس سال بعد بھی اب وہی کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے تو امریکہ نے جو فائدہ اٹھایا اس پر میں پوری ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ انشاءاللہ جلد میں ریلیز کرتا ہوں آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے جو فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے افغان طالبان بارال یہ بات جو آپ کو بتایا ہے قطر کے معاہدے میں کہہ چکے ہیں کہ ہم القاعدہ سمیت کسی ارگنیزیشن کو افغانستان میں نہیں رہنے دیں گے یہ بڑی انہوں نے دو ٹوک بات کی انسانی حقوق اترام خواتین یہ تمام باتیں جو جو اس معاہدے کی شرائطی افغان طالبان ابھی تک اپنی طرف سے اس تمام شرائط توری کر رہے ہیں امریکی برطانی لوگوں کو نکالنے سے مخالفین کی جان کی زمانت میں آپ کو صرف ایک ثبوت اس کا دیکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جو کہ احمد الشاہ مسعود ان کا دشمن احمد مسعود اس کا بیٹا پنشیر میں ابھی پنشیر میں جو کچھ ہوا اس میں احمد الشاہ مسعود کے مزار کو نقصان پہنچا اب یہ اس کی مرمت کروا کے خود ٹھیک کر رہے ہیں انیس سو چھانوے میں آپ ان کی فوٹوز دیکھیں کہ وہ اثار قدیمہ میں کس طرح افغان طالبان اس وقت نشان مٹا رہے تھے قدیم جو اثار قدیمہ دی اسے ختم کر رہے تھے غبوت بنے ہوئے تھے لیکن اب یہ خود مزار ٹھیک کروا رہے ہیں کیا یہ تبدیلی نہیں اب اور آپ کیا تبدیلی ان سے ایکسپیک کرتے ہیں کہ سارے کلین شیف کر لیں جینز کی پھٹی ہوئی پینٹے پہن لیں ہاتھوں میں گٹار پکڑ کے مایکل جیکسن کے گانے گانے شروع کر لیں تب آپ کو یقین ہے کہ یہ بدل چکے ہیں آپ کو پھر بھی یقین نہیں آئے گا پھر بھی یہ کہا جائے گا یہ دکھاوا ہے یہ اس وقت گیم کر رہے ہیں اب ویلیم بیونس نے جو کمر باجوا صاحب سے بات کرنے آئے کہ ہندوستان کے شدید خدشات ہیں انہیں سلامتی کا خطر ہے اسی لئے وہاں پر جرنیل کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم بات کریں گے پھر ایکشن کریں گے اس وقت ہندوستان میں آپ دیکھیں چھتیس سے زہد الیدگی تنظیمیں چل رہی ہیں اور ان میں سات سے زہد مسلمانوں کی بڑی ارگنیزیشن بھی ہیں ہندوستان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر غزوہ ہند شروع ہوئی گئی اور مسلمان سارے کٹھے ہوئی گئے تو پھر ان کا کیا بنے گا انہیں اس وجہ سے ڈر لگتا ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ اکٹھے نہ ہو سکیں اور اس چکر میں اپنے مسلک کی لڑائی میں لگے رہے ہیں یہ آپس میں کفر و باطل کی لڑائی ہیں آپ ان کے اب اکاؤنٹس دیکھیں انہیں اتنی سمجھ آ چکی ہے کہ اب یہ نام بھی مسلکوں کے حساب سے بنا کر لڑتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ کس مسلک کے کتنے سپورٹر ہیں اور پھر اس لڑائی میں ہمارے پاکستانی بھی جانے ان جانے میں بیچارے قوت بڑھتے ہیں پاکستان نے بارال افغانستان کی مدد کے لیے امداد بھی بھیج دی ہے عدویات ہے خوراک ہے دیگر اشیاء ہے تیارہ پہنچ گئے ہیں اور اب جو سی اے اے کا جو چیف ہے اور قطر کی شیخ محمد بن عبدالعیمان اتھانی ہے وہ پورا ایک دن شاہ محمود قریشی کے ساتھ گزاریں گے اور بات کریں گے پاکستان نے کہہ دیا ہے القاعدہ کو ہم کسی طور پر یہاں سیٹل نہیں ہونے دیں گے افغانستان میں پوری مدد کریں گے لیکن یہ لوگ پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ ان کے تمام فوجی نکالنے میں پاکستان نے مدد کی کیونکہ پاکستان نے اسے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو نکالنے کے انخلاب میں آپ کی مدد کریں گے وہ ڈیلیور کر دیا اب افغان طالبان حکومت قیام میں آ چکی ہے اب امریکہ کے وعدے پورے کرنے کی باری ہے اب وہ الٹا تھرٹ کریں جی ہم آپ کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے افغان طالبان کو ایسی باتوں سے محول خراب ہوگا اس طرح کینے باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح افغان طالبان کی جو نئی حکومت ہے انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا کام کیا کہ افغانستان میں اتجاج کرنے کا ایک طریقہ کار بنا دیئے آئندہ اب اتجاج صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ کو ریٹن اس کی پرمیشن ملے گی آپ کو مطلب اجازت لینا پڑے گی اور یہ کوئی غلط بات نہیں دنیا کے بڑے محضب معاشروں میں بھی آپ کو انتظامیہ کو پہلے بتانا پڑتا ہے کہ ہم لوگ یہاں اتجاج کر رہے ہیں اتنے لوگ ہوں گے ان کی سیکیورٹی ذمہ داری سارا کچھ اس میں آتا ہے کیونکہ دوسری طرح اتجاج کے نام پر کچھ نام نے ہاتھ وہاں پر صحافی جو ہے وہ پاکستان مخالف مظاہرے کروانے کی اپنی وہ دنیا میں جو سٹیزن شپ اور اپنی وہاں پر پروٹیکشن ویزر ڈالنے کی امریکہ برطانیہ میں وہاں پر اس کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ ان کے فوٹر ویڈیوز مانجھیں اچھا شب غنی صاحب کی بھی ایک خبر آگئی ہے انہوں نے کہا جی میں بھاگا نہیں ہوں صرف دوڑا ہوں مدھا ایک ہی بات لیکن جب انہوں نے کہا ہے مجھے پتا چلا کہ افغان طالبان شہر کے اندر داخل ہو گئے تو میں زیادہ پیسے نہیں لے جا سکا کیونکہ جگہ کم تھی اور الیکپٹر ایک تھا اور چار گاڑیاں تھی تو اب آپ غیر جنبدار انکوائری ضرور کریں لیکن کروائیں گے کس سے امریکہ تو ان سے پہلے سے نراض ہے کہ آپ بھاگ کیوں گے بھائی رکھتے ان کی اپنی ٹیم کے لوگ ان پر اعتماد نہیں کر رہے اور بڑے دکھی ہیں کہ یہ بھاگ گئے اور اب پیچھے رہ گئے ہیں طالبان اب ان کی انکوائری یہ مانیں گے نہیں تو پیچھے اب یا تو پاکستان سے انکوائری کروائے ہندوستان سے کروائے تو اب دیکھنا ہی ہے کہ کون کرے گا نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادہ مطلب ناچے مطلب بھاگے گی تو اب ان کی کرپشن کی وجہ سے دیکھیں میں کیوں یہ باتیں کہا رہا ہوں ان کی کرپشن کی وجہ سے یہ عالم ہے کہ قوم متحدہ کو آج جلاس کرنا پڑ رہا ہے کہ افغانستان کے لئے چھ سو ملین ڈالر امداد گٹھی کریں افسوس مجھے اس بات کہ ہوتا ہے کہ دس کھرب ڈالر کے زخائر پر بیٹھا ہوئی ملک ہے دس کھرب ڈالر اور یہاں پر کھربو ڈالر آئے گئے بھی وہ آپ کو اللہ دہا پتے ہیں ان کی کرنسی ایک ٹائم پر پاکستان سے زیادہ بہتر ہو چکی تھی اور آج ان کی حالات کہاں تک مہنچ گئے اس کا ذمہ دار کیا ہے یہ بیس دن کی حکومت ہے یا بیس سال کے وہ لوگ ہیں جو یہاں پر تباہی مجھاتے رہی ہیں یہ سوال یا نشان ہے اس کا ہمیں جواب ڈھوننا ہوگا انشاءاللہ میں نے ان کی جو ایک رپورٹ پوری بنائی ہے وہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ضرور دیکھیں اس پر بڑی محنت ہے وہ ویڈیو آپ دیکھیں گا کہ امریکہ کچھ سے فائدہ کیا ہوا وہ میں جلد انشاءاللہ ریلیز کروں گا آپ دیکھیں گا ضرور پبلش کروں گا اب اپنا خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ